سدن کو سن کر کے ان کو کنوینز ہوگا سر سر آپ سر ان کو ترچھپ کریں بیچ بیچ میں اس طرح کا کہنا سینئر میمبر ہے سر اب ہم سر بڑا فشے پہ جانا چاہتا ہوں سر یہ ہم نے جو کنسلٹیشن کا پروسس کیا ہے میں پرانے دینوں کا بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں دو آجر چودوں کے بعد کتنے لوگوں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے یا تو اب منطلہ کے اور سے جا کے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کیا یا وہ ریپریزنٹیشن لے کر کے منطلہ نے آئے اور ان کے بات کو ہم نے سنا ہے سر پچھلے ایک سال کے اندر میں پچھلی صرف ایک سال کے اندر میں اون لائن کمپلین 194 کمپلینٹ انیوب دا سیردنو انیوب پردیوشت دین دارمانگل تللی کونڈو وری اکوڈی آلو جن کلک که شیشم آنو وقف بھیدگذی بیل اوڈری پیککندو دو اندر دانالو وندد گیرن رجیو جویندے ای پرسانگت دین دے اوڑڈاڈاڈکم اوڈری اکوڈی پردیوشت دین اواڈری 235 کمپلینٹو بھیدگا موسیقی 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 2015 کے بار ایکٹیوب کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے ایسا مت سوچئے یہ 2024 میں وفت بورٹ ایمینمن بل لے کر اچانک آیا ہے مت سوچئے یہ میں آپ کو بتانے والا کتنا ایکسٹنسیو ایکسرسائز کنسلٹیشن کر کے آج یہ بل آپ کے سامنے میں پیس کر رہا ہے اس میں سر علاق علاق سمجھاتے بہراز پسمنداز آگا کھانیز وومن ریپرینٹیوز اور جتنے پچھرے مسلمانوں کے اندر میں سب سے لے کر کے نائنٹین سٹیٹ اور یونٹ تیریٹری کے وقت بورٹ کے چیئرمن سیئوز اور ان کے اور بھی اوفیشل ریپرینٹیوز سب سے بات شروع کیا ہے سر دو آجر پندروں میں پتنا میں کنسلٹیشن پروسیس کیا پھر اس کے بعد میں سولہ اپریل میں نئی دلی میں پھر باروں تاریخ اکٹوبر دو آجر پندروں میں سری نگر جمو کشمیر میں اس کا کنسلٹیشن کم بیٹھک ہوا اس کے بعد دو آجر پندروں میں گیارہ نویمبر کا دلی میں پھر اس کے بعد ساتھ جینوری دو آجر سترہ میں پھر دلی میں آٹھ مارچ دو آجر آترہ دلی میں اس طریقے سے پھر تیرہ جولائی دو آجر تیس میں ممبائی میں اس کے بعد دو آجر چوبیس جولائی تیس میں پھر لکھنو میں اس کے بعد پھر ساتھ نویمبر دو آجر تیس نئی دلی میں سر اور یہ جو پروسیس ہے لکھنو اتر پردیس میں ہی ہے اکھیلیس جی لکھنو اتر پردیس کا رازدانی ہے آپ مکہ منتری رہے ہیں وہاں سر سر دو آجر تیس جو لیٹس کنسلٹیشن جو ہوئے ہیں میں اس کے بارے بتا رہا چاہتا ہوں اس میں سر جنرل پبلک جو عام مسلمانوں کے ساتھ چرچا ہوئے کیونکہ ہمارا منترانی نے کھلا کھلے من سے کہا کہ